تم سارے مل کے مجھے دیکھو جس نے مجھے دیکھ لیا اس نے رب دیکھ لیا ہے نے مجھے دیکھ لیا اس نے دیکھ لیا ہے فرمائے تم مجھے دیکھو نا جس نے مجھے دیکھ لیا اس نے رب دیکھ لیا مجھے دیکھو جس نے دیکھنا ہے میرے حبیبِ قریب علیہ السلام فرماتے ہیں جب میں رب سے ملا تو اللہ نے اپنا دست مبارک میری پشت پہ رکھا سیاستہ ترمیزی شریف کنجنے میری کانڈتے پیرداد تھے مرشدداد تھے نبی پاک فرماتے ہیں میری پشت پہ اللہ کہا تھا رب قریب نے میرے کندوں کے درمیان آتھ رکھا اور میں نے تھندک دل میں محسوس کی فَعَلِمْتُ مَا فِي الشَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ حضور فرماتے ہیں پھر میں نے جان لیا جو کوئی زمینوں میں تھا اس کا علم بھی آ گیا جو آسمانوں میں تھا اس کا علم بھی اللہ نے پھر علوم کی کنجیاں میرے ہاتھ میں دے دی مسجد نبی کے ممبر پر بیٹھ کر جناب عمر کہتے ہیں برامنا کے اعلان نے اعلان فرمایا جس نے جو پوچھنا ہو پوچھے میں یہاں بیٹھ کے بتاؤں گا میراج کی رات کنجیاں دے دی رب قریب نے غیب کی اور آلہ حضرت بول پڑے کہنے لگے اور کوئی غیب تجھ سے نہا ہو بلا جب خدا ہی نہ چھپا رہا کہنے لگے سب سے بڑا غیب تو اللہ ہے تو جس نے اللہ ہی دیکھ لیا ہے اس سے پیچھے کا رہ گیا ہے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم واپس لوٹے نمازیں کتنی لائے بولے سارے رہے کتنی گئی کیمیں پتہ ہے نا تو اندرسو مسئلہ کیمیں حضرت حضرت مقصہ نے مدد کی تھی غیر اللہ دی مدد تھی بندہ کافر ہو جاندہ مدد کنے کی تھی ہی ہسی دنی پازید پوریاں پنجاب پڑھ لیا ہسی اللہ تو لاوہ کسے دی مدد دے کائل ہے ہسی کنیاں پڑھ لیا نے اے نا جلاو ڈیوٹی جنا روز فتوہ کڑھ لیا ہے ہر جمعے چھتی سو بندہ مشرف ہر جمعے دو ٹا ایک روڑ بندہ کافر جنہیں داتا صاحب کو بدد مندی ہو بھی کافر چندہ پاوے سارے زمانے کو مانگ دے پھر رہے کھلالی ترلے لیں دے پھر رہے تو یا رسول اللہ کہنے اللہ مشرف دھرو اللہ سے ہی آ کرو کس طرح کی زندگی گزار رہے ہیں بخاری مسلم دونوں میں صحیح سنت کے ساتھ روایت ہے نبی پاک فرماتے ہیں میں تو پچاس لے کے آ گیا تھا جو رب کا حکم سرِ تسلیم خم ہے جو مزاجِ یار میں آئے لے کے آیا تھا رستے میں کون ملا بولیں انہیں کہا حضور اینا نیجے پڑھنیا میں تجربہ کیتا جی واپس جائے حضور فرماتے ہیں میں گیا رب کریم کی بارگاہ میں یا اللہ مہربانی کار تھوڑی ریعت کار پینتالیس ہو گئی پیر آیا حضور موسیٰ نے کہا مابو ابھی بھی زیادہ ہے اے تے دے پنجھالے آنے نہ ٹیم کوئی نہیں بڑی مسئیبت اسی بڑی پانڈ پار چاہیا ہے سیرتے کے تھلے دھگ پہ آتے پتا نہیں کی بڑھیں گا پانچ والے بڑی پریشانی کے عالم میں محضور اللہ استغفر فرماتے ہیں پھر گیا تو چالیس ہو گئی اب یہاں نو پیرے لگائے نبی پاک نے جی بڑا کون ہے نبی پاک یا حضرت موسیٰ اس کا مطلب ہے چھوٹوں کے بھی بات کبھی کبھی مان لینی چاہیے کبھی کبھی پتا نبی پاک کو بھی تھا کہ انہوں نے پچاس اور یہاں تمام مفسرین ایک دو تین چار نہیں تمام مفسرین شارعین نے لکھا ہے کہ حضرت موسیٰ کے دل میں بات اللہ نے ڈالی تھی حضرت موسیٰ کی ڈیوٹی اللہ نے کھڑا کیا تھا کہ میرے عبیب نے تو بولنا نہیں تو کہے کہ مابوبہ واپس جا مابوبہ واپس جا واپس جا نو بھیرے بھیج مابوب کو اور ایک بات کہنے لگا وہ کسی کا دل کرے تو فتوہ لگا لے آمین ہے یہاں صوفیہ نے ایک باریک بات کی یا باریک بات صوفی کہتے ہیں اصل بات یہ تھی رب کہہ رہا تھا میں مابوب سے ملا ہوں میرا پھر شوق ہے نبی سے ملنے کا ذرا بار بار بھیج میں مابوب کے جلبے بار بار دیکھوں وہ مجھے دیکھیں میں اسے دیکھوں بار بار بھیج رب کریم بھی یہ چاہتا تو حضرت موسیٰ بھی کہہ رہے تھے کہ مابوبہ اس نے مجھے تو اپنا دکھایا نہیں تجھے تو دکھایا ہے جاں تُو بار بار دیکھ کے ہاں تُو سے دیکھتا رہے میں تجھے دیکھتا رہتا ہوں نو دفع گئے نبی کریم نمازیں رہ گئی پانچ مدد کس نے کی اللہ کے غیر اللہ حضرت موسیٰ یاحت زائری میں ایک ہے انتقال کر چکے کہنے نے جیندے کو لو موہے کو نہ منگیا جائے کوئی ڈڑرو اللہ سے حضرت موسیٰ اس وقت ایات زائری میں تھے کہ وفاق پا گئے تھے مدد کی کہ نہیں یارہ ہم لوگ کوئی پاگل ہیں کہ بلا وجہ کاکیدہ گھڑ لیں گے عجیب بات ہے